اعوذ باللہ منی شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیرو آفیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس امپونٹڈ ویڈیو میں میں آپ کو ویلیم شیخ سپیر ایز اپلے رائٹر یا ویلیم شیخ سپیر ایز اڈراما ٹیسٹ سوال اردو اور انگلیش ٹرانسلیشن کے ساتھ دکھاؤں گا تو کائنٹسلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واش کرنا ہے تاں کہ آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ بے آسکے اور اس کے علاوہ آپ نے سکرین کو لازمی زوم کر لینا ہے تاں کہ آپ کو سوال اچھے طریقے سے نظر آسکے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری ہدایات پر لازمی عمل کریں گے تاں کہ آپ کو یہ سوال اچھے طریقے سے سمجھ بے آسکے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاں کہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے سوال کے اہم نقاط کو ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ان سے اہم پوائنٹ ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں مسال کے طور پر انٹرو اڈیکشن انٹرو اڈیکشن میں ہم ویلیم شیخ سپیر کا انٹرو اڈیکشن اور اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے اس کی پوائنٹری کس پر وشت بھی لے اور شیخ سپیر ایز اپلے رائٹر اور اس کے ڈرامے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس کنٹریبیوشن اوف رائٹنگ ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے لٹریچر کے بارک کو یعنی رائٹنگ کے بارک کو کس کس حصے میں دوائٹ کیا تھا اس ٹرائچڈی کہ اس نے کون سی ٹرائچڈی کو اپنے ڈرامے کے اندر شامل گیا ٹھیک ہے یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے اور کنٹریبیوشن کے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے تو کانچلی اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کیجئے گا تاکہ میری بھی ہنسلہ افضائی ہو سکے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنانے سے پہلے سے لے کر ویڈیو اپلوڈ کرنے تک کا پروسیس اور ایک بندہ آپ کے لئے چار سے چھے گھنٹیں نکار رہا ہے اور اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور سبسکرائب نہیں کرتے تو یہ ایک ناانصافی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کریں گے تاکہ آپ کے علمے بھی اضافہ ہو سکے اور میری ہنسلہ افضائی بھی ہو سکے سب سے پہلے انٹرودیکشن کی طرف چلتے ہیں ویلیم شیکسپیر is one of the greatest play writer of انگلیش plays ویلیم شیکسپیر انگلیش کے بڑے ڈراما نگاروں میں سے ایک ڈراما نگار ہے ہی روٹ 37 plays and 154 sonets اس نے 37 plays لکھے ڈرامے لکھے اور 154 share لکھے یا sonets لکھے چودہ لائنوں پر مجھت مل جو لائنیں ہوتی ہیں انہیں sonets کہتے ہیں ایسی نظم جو چودہ لائنوں پر مجھت ملو یعنی 154 اس نے نظمیں لکھی ٹھیک ہے he is frequently referred frequently اکثر referred کہا جاتا ہے to as the bird of emmon bird of emmon بھی اسے کہا جاتا تھا اکثر and انگلینڈ is national poet اور انگلینڈ کا کومی شائر بھی کہا جاتا ہے ویلیم شیکسپیر کو یہ پی پیس میں بھی پوچھ سکتا ہے جی ٹھیک ہے کہ اسے کیا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے روٹ many tragedies comedies and tragic comedy اس نے بہت سی tragedy لکھی comedies لکھی comedies کہتے ہیں مزاہیہ tragic comedies یعنی مزاہیہ comedy ٹھیک ہے یا tragic comedy ٹھیک ہے he root all this many works beautifully اس نے بہت ہی اچھے انداز سے اپنے کام کو خوبصورتی سے ایک سارا لیان دیا his work is mainly devoted problem of literature اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا یا اپنے کام کو مختص کر دیا literature کے کام کے لیے ٹھیک ہے literature کے جون سے مسائل تھے اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا so Samuel Butler stated his point of view skillfully in this lines اسی لیے Samuel Butler بہت ہی ہنرمندی سے کہتا ہے every man is work is always a period of himself کہ ہر انسان کا جون سے کام ہوتا ہے وہ اس کے کردار کا عقص ہوتا ہے مطلب جو انسان کام کرتا ہے اس سے اس کے کردار کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ وہ کینسا انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے next رجی بن جانسن سیز about William Shakespeare William Shakespeare کے پرے میں کہتا ہے he was not of an age یہ ایک دور کا نہیں تھا but to fall all time یہ تمام ادوار کے لیے ہے تمام زمانے کے لیے ہے ٹھیک ہے تمام وقت کے لیے جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے لیے یہ شاعر ہے ٹھیک ہے یہ اخراج تحزین بیش کر رہے ہیں رائٹر ٹھیک ہے he wrote three different stories in his every play which made him greatest playwright and made him popular in the world اس نے بہت ہی مختلف سٹوڑی لکھی اور ہر سٹوڑی میں اس نے اس کی greatest playwriting کے سٹائل کو ظاہر کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا odd and all works of Shakespeare is different impression of beauty and wisdom اور اس کے جتنے بھی work ہیں ان کا impression جو ان سے خوبصورتی کے لحاظے اور اقلبدی کے لحاظے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے so he called the father of english drama اس لیے اسے father of english drama بھی کہا جاتا ہے جی ٹھیک ہے یہ دوسرا point ہمارا clear ہو چکے نیکس جی ایک اہم بات کہ ابھی تک ویڈیو مکمل نہیں ہوئی وہ اہم بات یہ ہے کہ میں نے نائنٹ سے لے کر ایم اے انگلیش تک آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو لازمی رابطہ کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایم اے انگلیش کے یا بی اے انگلیش کے نورس بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہ آسانی سے مل جائیں گے تو اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو لازمی اور یہ حقیقت ہے کہ شیکسپیر ایک بڑا ڈراما نگار ہے اس دنیا میں لیکن اس کی جونسی ٹرےڈی ہے وہ اسے اور زیادہ بشور کرتی ہے اور جونسی اس کی ٹرےڈی ہے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں ٹھیک ہے یہ جونسی ٹرےڈی اس نے ظاہر کی اپنے ڈراموں میں یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خصوصیات کا حامل انسان ہے اور ہر ٹرےڈی شیکسپیر کی کس سے بڑی ہے دکھوں سے بڑی بڑی ہے شیکسپیر has left behind a number of ٹرےڈی but the chief among them are the parvillet and othello کہ اس نے شیکسپیر نے بہت سی ٹرےڈی چھوڑی لیکن ان میں سب سے بڑی جو انسی ٹرےڈی ہے وہ دو ہیں ہیملٹ اور othello کی اگر آپ ان کی سٹڈی کریں ان اس ٹرےڈی میں شیکسپیر has ایکسپریس دی اس آئیڈیا آف لائف وہ زندگی کے بارے میں اپنا تاثر بیان کرتا ہے ان ٹرےڈی میں ٹھیک ہے نیکس ٹرےڈی the main qualities of شیکسپیر his plays are that all his plays are full of meanings کہ اس کے ڈرامے شیکسپیر کے ڈرامے کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بام شیکسپیر root at least four different types of plays histories comedies tragedies and romances کہ شیکسپیر نے مختلف ڈراموں کی قسم histories کے بارے میں اور tragedies اور پیار کے بارے میں لکھی ٹھیک ہے he root all his plays according to his to its merits اس نے بہت سی بہت سے ڈرامے لکھے اور کس کے مطابق merit ان کے خصوصیت کے مطابق ٹھیک ہے ان کی خوبیوں کے مطابق the heroes of shakespeare is plays all men of high rank like kings اور shakespeare کے جن سے ڈرامے میں ہیرو ہیں وہ آلہ عہدے کی طرح ہیں یعنی بادشاہ ہوں کی طرح ہیں یعنی اس کے ڈرامے میں جن سے ہیرو ہیں وہ کس کی طرح ہیں بادشاہ ہوں کی طرح ہیں وہ سیمپل اور گوڈ سٹور کو شامل کرتا شیخ سپیر play as a comedy is that it be ending often involving a marriage and his tragedy the hero almost dies شیخ سپیر ایک comedy کے طور پر end اس طرح کرتا ہے کہ اس کا جن سا hero ہے وہ مر جاتا ہے اور اکثر end way شادی ہوتی ہے تمہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں